ایسے انہوں نے پیرو دیا تھا اپنی شاہدی میں اپنے مسروں میں کیا آپ ان کے ایک مسرے پر چونک بھی رہے تھے انہوں نے داتوں تحسین سے نباز رہے تھے حیدر علوی صاحب کو بہت بہت مبارک بات اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں حیدر علوی صاحب آپ کو بیٹے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تھوڑا سا انتظار کیجئے بیٹا آپ کو خود بتا دے گا کہ وہ کس سے پیال کرتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مجلد کی ضرورت نہیں بیٹا خود آپ کو بتا دے گا کہ وہ کس سے پیال کرتا ہے اور ویسے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ بہت تیزی سے چل رہے ہیں اتنی تیز رفتار ہوئے یہ کے دنیا میرا دوست پچھلے سال اکتوہار اندروں ہندوستان میں بھی منایا جانے لگا ہے ویلنٹائن کے کے نام پر ایک نوجوان میرے پاس آیا میرا دوست تھا مجھ سے بولا کہ عدیم بھائی دیکھئے میری بہکوبہ نے مجھے کتنا خوبصورت ایس ایم ایس بھی جائے میں نے اسے کہا بہکوب یہ وقت اس وقت اس بات کی خوشی منانے کا نہیں ہے کہ تیری بہکوبہ نے تجھے کتنا خوبصورت ایس ایم ایس بھی جائے بلکہ یہ پتہ لگانے کا ہے کہ اسے کس نے بھی جاتا تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے ہیں اس میں بہت زیادہ پریشان ہونی کی ضرورت نہیں سارے کام اپنے آپ اٹومیٹک پھر جائیں گے اور آپ کو وہ تمام باتیں پتہ لگ جائیں گی جو آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں آئیے آپ کے چہروں پر اسی طرح سے مسکراہت رہے میں یہ چاہتا ہوں لیکن ہم سنجیدہ ہوتے ہیں سنجید کی ہماری عادت ہے ہماری فطرت ہے اور وقت کا تقاضی بھی ہمیں سنجیدہ ہونا بھی ہے میں آپ سے ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں کہ امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں امیر شہر سے تقرار کر کے دیکھتے ہیں خراج دینے سے انکار کر کے دیکھتے ہیں یہ رہنما تو جگانے سے بھی نہیں جا گئی چلو عوام کو بیدار کر کے دیکھتے ہیں کچھ ایسا کام کرتے ہیں کہ عوام کو بیدار کیا جائے اور اس کے لیے میں ایک شاعر کا انتخاب کرتا ہوں شاعر وہ جس کا ایک تعریف یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت شمسی مینائی صاحب جن مبارکہ آپ نے سنا ہے اور بہت پسند کیا ہے وہ شاعریں کی محفل میں جتنے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ سب اچھے سے جانتے ہیں تو آئیے مہدرم شمسی مینائی صاحب کے فرزند سعید اور اس وراست کو بڑی ایمانداری اور بڑی سچائی کے ساتھ آگے لے کر اپنے کانو پر چلنے والا نوجوان جناب عثمان بینائی سے میں منتمش ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت کلام سے نباس ہیں جناب عثمان میں بینہ کسی تمہید و تقریر کے ایک مثلے سے آغاز کرتا ہوں سمت فرمائیے گا عرض کیا ہے کہ یہ جھوٹ موٹ کا اعلان ہونے والا ہے یہ جھوٹ موٹ کا اعلان ہونے والا ہے سنا ہے کاشی بھی جاپان ہونے والا ہے یہ جھوٹ موٹ کا اعلان ہونے والا ہے سنا ہے کاشی بھی جاپان ہونے والا ہے ایک مطلعہ راضی کر رہا ہوں اور کیا ہے کہ مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے تمہارے ایک سرے میں صرف مکاری نکلتی ہے مرض کوئی نکلتا ہے نہ بیماری نکلتی ہے تمہارے ایک سرے میں صرف مکاری نکلتی ہے تمہارے ایک سرے میں صرف مکاری نکلتی ہے ایک مطلعہ اور حاضر کر رہا ہوں اور کیا ہے کہ ایسا لفظوں میں رد و بدل ہو گیا ایسا لفظوں میں رد و بدل ہو گیا سرجکل لفظ بھی فرضکل ہو گیا ایسا لفظوں میں رد و بدل ہو گیا ایسا لفظوں میں رد و بدل ہو گیا سرجکل لفظ بھی فرضکل ہو گیا ایک مثلہ اور حاضر کر رہا ہوں اور کہہ کہ ملائی میں نہ پلاؤں میں یاد آتی ہے ملائی میں نہ پلاؤں میں یاد آتی ہے ہماری قوم چناؤں میں یاد آتی ہے ملائی میں نہ پلاؤں میں یاد آتی ہے ہماری قوم چناؤں میں آدھاتی ہے ایک شعر حضر کرنا ہوں عرض کیا ہے کہ بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہیں ان میں بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہیں ان میں بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہیں ان میں یہ لالبتیاں دیکھو تو فاتحہ پڑھ لو بہت سے قوم کے مردے تو دفن ہیں ان میں یہ لالبتیاں دیکھو تو فاتحہ پڑھ لو یہ لالبتیاں دیکھو تو فاتحہ پڑھ لو ایک شعر اور حضر کرنا ہوں اور کیا کہ اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو اپنے گھر میں اسے اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو وہ اگر ماں ہے تو گلیوں میں بھٹکتی کیوں ہے اپنے گھر میں اسے عزت سے اپنے گھر میں اسے عزت سے عدب سے رکھو وہ اگر ماں ہے تو گلیوں میں بھٹکتی کیوں ہے ایک شعر حضر کرنا ہوں جس کو صرف لکھنوئی میں پڑھا جاتا ارز کیا ہے کہ تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو تم آسماء کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو ہلالِ عید فرنگی محل سے نکلے گا اے عثمان ملائی اے عثمان ملائی کیا کہنا یار آپ کی فرقی کے سلام بہت 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 تم آسمان کی طرف کیوں نگاہ کرتے ہو ہلالِ عید فرنگی محل سے نکلے گا ارض کیا ہے کہ دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے لکھناؤ کی جو فضاؤں کا مدہ جانتے ہیں لکھ نو کی جو فضاؤں کا مدہ جانتے ہیں وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے لکھ نو کی جو فضاؤں کا مدہ جانتے ہیں دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان دفن ہو جائیں گے مٹی میں وطن کی عثمان ہم تو مر کر بھی کہیں اور نہیں جائیں گے لکھ نو کی جو فضاؤں کا مدہ جانتے ہیں وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے وہ پرندے کبھی لاہور نہیں جائیں گے آئی ایس آئی ایس ایک تنظیم ہے اس نے جو گندگی پھیلا رکھی ہے اس کے لیے میں چار مجھے حاضر کر رہا ہوں عرض کیا ہے کہ بے وفائی کے ہر الزام سے باہر کر دو بے وفائی کے ہر الزام سے باہر کر دو قوم کو گردش ایام سے باہر کر دو بے وفائی کے ہر الزام سے باہر کر دو قوم کو گردش ایام سے باہر کر دو بے گناہوں کا بہاتے ہیں لہو جو پاگل بے گناہوں کا بہاتے ہیں لہو جو پاگل مفتیوں اب انہیں اسلام سے باہر کر دو بے گناہوں کا بہاتے ہیں لہو جو پاگل بے گناہوں کا بہاتے ہیں لہو جو پاگل بے گناہوں کا بہاتے ہیں لہو جو پاگل مفتیوں اب انہیں اسلام سے باہر کر دو مفتیوں اب انہیں اسلام سے باہر کر دو عرض کیا ہے کہ غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا فیقوں بھی تو سونے کا پتک پا جاتا غیر ملکوں میں میرا دیش ہنک پا جاتا ان اندھیروں میں بھی تھوڑی سی چمک پا جاتا جھوٹ کا کھیل جو ہوتا کہیں اولمپک میں اپنا پھیکو بھی تو سونے کا پدک پا جاتا ارز کیا ہے کہ بستی بھی تمہاری ہے جنگل بھی تمہارے ہیں بستی بھی تمہاری ہے جنگل بھی تمہارے ہیں ہاتھی بھی تمہارے ہیں پائدل بھی تمہارے ہیں ہاتھی بھی تمہارے ہیں پائدل بھی تمہارے ہیں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں اخبار تمہارے ہیں چینل بھی تمہارے ہیں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں جس جھوٹ کو تم چاہو پھیلاؤ زمانے میں اخبار تمہارے ہیں چینل بھی تمہارے ہیں اخبار تمہارے ہیں چینل بھی تمہارے ہیں ارض کیا ہے کہ نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نسل ہو گھڑیال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نسل ہو گھڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف تم قوم کے رہبروں کی قوال ہو کیا ہو عثمان مینائی صاحب سے ملائش کر رہا ہوں کہ چندہ شاہر اور پیش کریں آگے پر استقبال کر دی ہے عثمان مینائی کہتا ہے کہ اگر اگر آپ فریق کے لئے آواز کے ساتھ آواز نگا کر انہیں بلا رہے ہیں عثمان مینائی حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ عرض کیا کہ نمرود ہو شداد ہو دجال ہو کیا ہو ساپوں کی کوئی نقل ہو گھڑیال ہو کیا ہو ظالم کی حکومت کی بہت کرتے ہو تعریف تم قوم کے رہبر ہو کی قوال ہو کیا ہو تم قوم کے رہبر ہو کی قوال ہو کیا ہو عرض کیا ہے کہ ہر ٹاٹ کی چٹائی کو قالین لکھ دیا ہر ٹاٹ کی چٹائی کو قالین لکھ دیا اس مسلحت نے قووں کو بھی شاہین لکھ دیا اس مسلحت نے قووں کو بھی شاہین لکھ دیا وہ قتل کر کے شہر میں معصوم بن گئے وہ قتل کر کے شہر میں معصوم بن گئے لیکن ہماری آہ کو سنگین لکھ دیا لیکن ہماری آہ کو سنگین لکھ دیا تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی میں نے بس ایک لفظ فلسطین لکھ دیا تشریح اس نے پوچھی تھی مظلوم لفظ کی میں نے بس ایک لفظ فلسطین لکھ دیا میں نے بس ایک لفظ فلسطین لکھ دیا عرض کیا ہے کہ گلے میں دیش کے رسی نہیں لگاتا ہوں گلے میں دیش کے رسی نہیں لگاتا ہوں کہیں بھی ڈگریاں فرضی نہیں لگاتا ہوں کہیں بھی ڈگریاں فرضی نہیں لگاتا ہوں ہر ایک شولے پہ پانی کو ڈال دیتا ہوں ہر ایک شولے پہ پانی کو ڈال دیتا ہوں سلکتی آگ میں لکڑی نہیں لگاتا ہوں قلقتی آگ میں لکڑی نہیں لگاتا ہوں بس ایک بار ارب کیا چلا گیا عثمان نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا بس ایک بار ارب کیا چلا گیا عثمان نماز پڑھنے میں ٹوپی نہیں لگاتا ہوں عرض کیا ہے کہ کبھی ٹوپی کبھی دستار میں فوٹو کچھاتے ہیں کبھی ٹوپی کبھی دستار میں فوٹو کچھاتے ہیں انگوچھا ڈال کر افتار میں فوٹو کچھاتے ہیں کبھی ٹوپی کبھی دستار میں فوٹو کچھاتے ہیں انگوچھا ڈال کر افتار میں فوٹو کچھاتے ہیں فرشتے چھین لیتے ہیں سواب و عجر بھی ان سے فرشتے چھین لیتے ہیں سباب و عجر بھی ان سے جو کمبل باٹھ کر بازار میں فوٹو کچھاتے ہیں فرشتے چھین لیتے ہیں سباب و عجر بھی ان سے فرشتے چھین لیتے ہیں سباب و عجر بھی ان سے جو کمبل باٹھ کر بازار میں فوٹو کچھاتے ہیں جو کمبل باٹھ کر بازار میں فوٹو کچھاتے ہیں عرض کیا ہے کہ سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا امیر مفلس پر کوئی احسان کرے گا امیر مفلس پر کوئی احسان کرے گا الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا الٹے سیدھے رستوں سے دولت لیایا ہے اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا ارض کیا ہے کہ ہدایتیں بھی ملیں جس کو گمرہی کی طرح ہدایتیں بھی ملیں جس کو گمرہی کی طرح اندھیرے لگنے لگے اس کو روشنی کی طرح کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے کوئی بھی کام سلیقے سے کر نہیں سکتے تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح تمہارا حال ہے اردو اکادمی کی طرح ارض کیا ہے کہ یہاں پر چار دن کی چاندنی سے کچھ نہیں ہوگا برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب یہ قبرستان کی باؤنڈری سے کچھ نہیں ہوگا برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں یہاں پر چار دن کی چاندنی سے کچھ نہیں ہوگا حکومت کی کسی بھی باثری سے کچھ نہیں ہوگا برابر کا ہمیں حق دیجئے سرکار میں صاحب یہ قبرستان کی باؤنڈری سے کچھ نہیں ہوگا یہ قبرستان کی باؤنڈری سے کچھ نہیں ہوگا عرض کیا ہے کہ سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے سیاہ رات کو سورج کی روشنی مارے جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے جہالتوں کو زمانے میں بس نبی مارے وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے وہ جس نے کنکری شیطان کو نہیں ماری وہ حج سے لوٹ کے نیتا کو کنکری مارے ارکیہ کی شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں نہر کو کھوٹ کے فرہت بھی ہو سکتے ہیں شہر مضبوط کی بنیاد بھی ہو سکتے ہیں نہر کو کھوٹ کے فرہت بھی ہو سکتے ہیں سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی سنگ والوں ہمیں دیکھو نہ ہی خارت سے کبھی ہم کسی دن تیرے گامات بھی ہو سکتے ہیں